ہلو فرنڈز ویلکم ٹو میتری منتراز مائی نامیز جنکر کمار شرما فرنڈز سبی لوگوں کو فیسٹلی کانگریچولیشنز جو لوگوں کا سکور اچھا ہے سی بیٹی ون آر آر بی جے ای کے اندر اس کے بعد آج میں آپ کو ایک کلاس سٹارٹ کرنے جارہا ہوں جو کی آپ کی کنٹینیو رہے گی جب تک کی آپ کا سی بیٹی ٹو اگزام کنڈکٹ نہیں ہو جاتا ہے آر آر بی جے ای کا اس کے جو کورس ہوگا اس کورس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ کروں گا جو بھی بیسک الیکٹریکل انجنرنگ ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی اس کے سبجیکٹ ہیں الیکٹریکل انجنرنگ کے لائک میجیمنٹ لائک پاور سسٹم الیکٹریکل ماشین بیسک الیکٹریکل انجنرنگ اور جو بھی انکلوڈڈ سبجیکٹ ہیں آر آر بی جے ای کے اندر وہ سبی سبجیکٹ اس کے اندر کور کیے جائیں گے تو فرنس یہاں پہ میں ایم سی کیو سٹارٹ کروں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ڈسکرپٹیو بھی آپ کو بتاؤں اس میں اگزام کے اس کے اندر ویڈیو کے اندر تو آپ لوگ پلیس کمنٹ باکس میں لکھئے گا اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا جسے کی ساری ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں پرپیرشن with a great job questions first جو آپ کا سیریز ہے اس میں ہے آپ کا سیریز کے questions series circuit series circuit جس میں مطلب current same flow کرتی ہے اور voltage آپ کا distribute ہو جاتا ہے across the registers according to their values clear friends series circuit اگر ہم بات کرتے ہیں series circuit میں ہم اگر جو elements ہیں ان کو back to back connect کرتے ہیں بول سکتے ہیں end to end connect کرتے ہیں like آپ دیکھ سکتے ہیں جو question number دکھ رہا ہے one find the current in the circuit تو اس circuit کے اندر ہمیں current find کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے 20 ohm اور 40 ohm کے دو resistances ہیں اس میں کیا کہا رہا ہے circuit کے اندر current find کریے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آنا جب رہی ہے کہ یہ series circuit ہے why series circuit کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی connection break نہیں ہو رہا ہے چھیکے کہ کہیں بھی connection divide نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں end to end connection کیا ہے 20 ohm کا end جو ہے وہ 40 ohm سے connect کیا گیا ہے 40 ohm کا end battery سے connect کیا گیا اور battery کا end again 20 ohm سے connect کیا گیا ہے clear تو ابھی یہاں پہ کیا series connection ہے اس کے اندر ہمیں نکالنا ہے current current کیا ہوتا ہے according to ohm slow i equal to vyr so اگر i equal to vyr ہے تو ہمارے پاس voltage کتنا کی ویرنیس میں 120 volt r کیا ہے total resistance of the circuit so total resistance of the circuit کتنا ہو گئے یہاں پہ دیکھو 20 ohm اور 40 ohm اگر series میں connected ہیں series میں اگر دو resistances connected ہوتے ہیں تو ان دو resistances کا ان کیا کر سکتے ہیں directly add کر سکتے ہیں equivalent find کرنے کے لئے equivalent resistance find کرنا چاہتے ہیں تو directly add کر سکتے ہیں دونوں resistances اس کو so r equivalent equal to r1 plus r2 means 20 ohm plus 40 ohm means ہو گیا 60 ohm تو آپ کا یہاں equivalent resistance ہو گیا وہ ہو گیا 60 ohm اور total voltage ہو گیا 120 volt so i equal to v by r means 120 by 60 clear so یہ ہو گیا آپ کا 2 ampere یہاں سے current آپ کا یہاں پہ answer بھی دیا ہوا ہے same طریقے سے آپ نگال سکتے ہیں اس سے بھی یہاں پہ کیا ہے next any series circuit which of the parameters remain constant across all circuit elements such as resistor capacitor and inductor etc دیکھو یہاں پہ friends دو کوشن پوچھے آ سکتے تھے آپ سے ایک تو یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں جو resistance capacitor اور inductor ہیں تو یہ capacitor capacitor اور inductor کون سے type نیٹوک کے اندر آپ کا جو current یا voltage flow کروائے جو energy provide کرے جو power gain پروائیڈ کرے ان elements کو بولتے ہیں active elements like voltage source ہو گیا like current source ہو گیا بیٹری یہ سب چیزہ آپ کیا ہو گیا active source passive source میں کیا ہیں یا تو وہ resistance ہو سکتا ہے یا capacitor ہو سکتا ہے یا inductor ہو سکتا کیونکہ passive source کا کام ہوتا ہے یا تو energy کو dissipate کرنا یا پھر energy کو store کرنا اب جو resistance ہے وہ آپ کا energy dissipate کرتا ہے in the form of heat اور جو capacitor اور inductor ہیں یہ آپ کے energy کو store کرتے ہیں capacitor energy کو store کرتا in the form of electric field اور جو آپ کا inductor ہے وہ inductor کرتے ہیں ایکٹیو elements ہوتے ہیں جو کی energy ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں like voltage source current source اس کے بعد بات کرتے ہیں series circuit کے اندر کون سا parameter سیم ہوتا ہے series circuit کے اندر current سیم ہوتی ہے اور جو voltage ہے ہمارا current ہمیں ایک چیز میں بولو ایک نی بولیں current ہمیں سا through ہوتی ہے current ہمیں سا wire کے اندر سے flow کرتے ہیں اور voltage ہمیں سا across two points ہوتا ہے جو current ہوگی وہ سیم ہوگی series circuit کے اندر اور voltage distribute ہاتا according to the resistance value next ہمارا کیا ہے voltage across the 60 ohm resistor east دیکھو یہاں پہ دھیان دینا ہمیں voltage 60 ohm دیکھو اوپر سے کیا کیا ہو ہے short circuit آپ لوگ بھی فرانس کو پہلے sol کر دیکھنا اس کے بعد مجھے بتانا کمنٹ بوکس میں انسر صحیح آتا تو میچ کرنا پھر ویڈیو آگے پوز کر ویڈیو دیکھنا دوبارہ سے تو اس میں کیا 120 volt ہے 60 ohm اور 40 ohm کے رکھو اگر آپ کو کوشن آ رہا ہے تو اپنے آپ سے سول کیا کر اس کے بعد انسر دیکھا کر یا پھر نہیں آ رہا تو تب انسر دیکھا کر ویڈیو کو پوز کر پہلے انسر دیکھا کرو نکال کے اور پھر جائے گا اس پہ کیونکہ جلدی میں ہوتا ہے اگزام کے اندر پہ بچ اس میں کیا پر آئی گی 60 ohm اور 40 ohm ہیں لیکن آپ کیا کروگے ڈائریکٹ یہاں پہ voltage division rule لگاؤ گے voltage division rule کیا کرتا ہے اگر دو resistance سیریز میں کنیکٹیڈ ہیں اور voltage دیا ہوا ہے تو total voltage دے رکھا ہے 120 volt اب کیا کروگے 60 ohm کے cross voltage نکال لوگے کیسے کروگے r1 by r1 plus r2 into total voltage 60 divided by 60 plus 40 into 120 لیکن یہ غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ 60 ohm short circuit branch اور 60 ohm یہ دونوں parallel میں والٹیج سیم ہوتا ہے اور آپ پتا ہوگا short circuit branch resistance بھی zero ہوتا اور voltage بھی zero ہوتا ہے تو resistance بھی zero اور voltage بھی zero اگر اس برانج کا zero تو 60 ohm کے across بھی والٹیج ہوگا zero اگر آپ کو سپیڈ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہو تھوڑی سلو لگ رہی ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ سپیڈ کم کر دیجئے سپیڈ تھوڑا دھیرے کیے جو بھی آپ بتانا چاہتے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی doubt ہے وہ بھی اور الگ سے کوئی question ہے میں question کا سلوشن بتا دیکھو فرینڈ اس میں کیا ہوگا آپ کا short circuit بران سے یہ کیا ہے یہ آپ کے والٹیز کو 0 کر دیکھو جو والٹیز اکر 60 اگر ہوگا 0 آنسر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں next question find the voltage across 6 ohm register یہ 6 ohm resistance دیکھو یہ پہ 3 resistance connected 12 12 ohm 6 ohm 15 ohm 150 volt یہاں پہ total voltage ہے اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ directly voltage divider rule apply کر سکتے ہیں کیونکہ voltage divider rule کیا کر سکتا ہے کسی series circuit کے اندر کسی بھی چاہے کسی بھی resistance connected ہو آپ کیا کروگے directly اس resistance کو اوپر لوگے جس کے cross پوچھ رہا ہے اور باقی سب کو نیچے add کر دو گا multiplied by total voltage جیسے کہ یہاں پہ کیا کریں ہم 6 ohm کے cross پوچھ رہا ہے تو 6 divided by total resistance کتنا ہوگا 12 plus 6 plus 15 multiplied by 150 یہاں سے کیا ہوگیا 12 6 divided by کتنا ہوگیا 12 plus 18 18 plus 15 33 6 by 33 into 150 یہ answer آجائے آپ کو دیکھو یہاں سے answer دیکھ لیجے divide کر 150 by 33 27 27 27 آگیا clear friends یہاں پہ voltage division rule لگایا کھالی اور کچھ نہیں کیا next if there are two other bulb دیکھو اگر دو bulb series میں connected ہے ان میں سے ایک جل گیا تو ایک جل نے کے بعد دوسرے bulb کا کیا ہوگا سیمپل لائن کلیر ہو جب لائن ہی بیچ میں بریک ہوگی کیوں کیونکہ ایک بلب ختم ہوگیا بیچ میں بلب ختم تو مطلب لائن بریک مطلب آپ کا سیریز کنیکشن تھا اس لئے دوسرا بلب جلے گا ہی نہیں تو آنسر ہوگا اس کا بی the other bulb stops کلیر کیونکہ سیریز میں کرنٹ سیم ہوتی ہے اگر بیچ میں آپ نے راستہ پریک کر دیا تو خراب ہوگیا سیسٹم what is the value of x if the circuit is 5 ampere دیکھو اس میں کیا کرنٹ اگر آپ کا 5 ampere ہے کرنٹ کا فرملا کیا ارم سلو کے اکوڑنگ i equal to v by r v is the total voltage r is the total resistance تو یہ series circuit ہے تو series circuit کے اندر آپ total resistance کیا ہوگا r1 plus r2 plus r3 10 plus 5 plus x x x ki value 5 ampere total current total voltage ہوگی آپ 150 آپ کیا کریں گے 5 ampere equal to v by r 150 divided by 10 plus 5 plus x x دوسرا طریقہ یہ آپ جو answer میں دیا ہوا ہے یہ پہ total voltage کیا ہوتا ہے sum of resistance into current sum of resistance 10 plus 5 plus x multiplied by current 5 ampere equal to 150 ہو جائے گا تو اس سے بھی دونوں طریقے اس سے آپ نہیں بڑھیں گے تو آگ آگے نہیں بڑھ سکتے اس میں اگر ایک شریز ریجسٹر circuit ہے تو اس کے اندر والٹیج کس کے پروپورشنل ہوتا ہے this amount of time this circuit was zone 4 یہ تو غلط ہے یار کیونکہ the value of register itself کیونکہ یہاں پہ ہم ایک چیز یاد رکھیں گے آپ کبیل ہے یا اوم سو لوگ بات کر لیتے اوم سو لوگ کیا بتات ہے v equal to ir kbl تو الگ چیز ہو گیا تو یہاں پہ اوم سو لوگ بات کریں گے v equal to ir ہے یہاں پہ جو voltage across series register ہو کس کے proportion لگا کرنٹ کرنٹ تصمیم ہوگی کس کیونکہ بہت ہاں اگر یہ پہلل سرکیٹ ہوتا تو کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا پرپورشنل پھر آنسر ہوتا ب اگر بہت سو ریسٹ پہلل میں کنیکٹ ہوں گے تو آنسر ہوگا ب اگر سو سو آنسر ہوگا ا آنسر آنسر ہوگا اس کا ا ایکسپلینیشن آپ دیکھ سکتے ہوں س نیکٹ what is the voltage measured across series short 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 شورٹ 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 اس شورٹ شورٹ وولٹیج جیلو تو آنسر آپ ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں نیکٹ کیا ہے what happens to circuit in this series circuit if the دیکھو اس میں کیا آپ کا جو ایک سیری سرکٹ تھا اس سیری سرکٹ کے اندر آپ کے ریشٹنس کنیکٹڈ تھے تو اس میں آپ نے کیا کیا اس کا جو ریشٹنس تھا وہ دبل کر دیا اب دیکھو آئی کیا ہوتا ہے کرنٹ آئی اکل ٹو وی بائی آر اگر آپ نے آر کیا کرنٹ مطلب انورٹلی پروپورشنل ہوگی آپ کا ریشٹنس کے اگر آپ کیا کریں ریشٹنس کو دبل کریں گے تو کرنٹ کیا ہوگا ہاف ہو جائے گا ہو بھی ہے سیمپل ہے تو بسیقل یہ کوشنس بہت ایزی ہیں لیکن آپ کو اگر کونٹرپٹ کلیر نہیں ہے تو آپ اس کو گلت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو یہ تھا سیری سرکٹ کا آج کا ہمارا ویڈیو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پڑھاؤں گا پہلال سرکٹ پہلال سرکٹ کے اندر آپ کو کیسی کیسے کوشنس ملیں گے وہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلال سرکٹ آپ کا کیسی بیہیو کرتا ہے کیسے کرنٹ کا فلو ہوتا ہے کیسے والٹیز کا فلو ہوتا ہے کیا دسٹیبیوشن ہے کیا آپ کا فورمولا ہے وہ سب ساری چیز ڈسکس کروں گا باقی فرنس اپنے جو دوست لوگ ہیں بھائی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کر لو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے گود با